یہ جو فرق ہے اب اگر ظاہر بات ہے کہ انفرادی بھی کیا تھے تو آپ بہتر زیادہ کریں گے پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اس میں کمپیٹیشن بھی ہوگا آپ بہتر سے بہتر مال بنائیں گے تاکہ آپ کا مال زیادہ دیکھیں کم سے کم قیمت پڑھ لیں گے تاکہ آپ کا مال زیادہ دیکھیں ترنوورز زیادہ رہے یہ سارے جو ہیں یہ کیپیٹریزم کے فوائد ہیں اس کی وجہ سے جہاں پر پروڈکشن زیادہ پیداواز زیادہ روس میں کیا تھا ریٹ پروڈیشن ایریا بہت زیادہ امریکہ سے لیکن وہی کہ ہاں پہلے کام کرنے والے مزدور سے نا مالک تو سے نہیں لہذا پروڈکشن کب ہو رہی ہے امریکہ ایکپورٹ کرتا تھا اور روس امپورٹ کرتا تھا یہ گویا کہ سب سے بڑا بنیادی جو سبب ہوا ہے اس کی ایکوانومی خیل ہوئی ہے اس کے پاس تو جتنے جو ایٹمک وار ہیڈز تھے آج بھی امریکہ کے پاس نہیں ہے اس کے پاس تین ہزار سے زائد امریکہ کے پاس کوہزار ڈیڈھ ازار لیکن یہ کہ سارے ایٹمک وار ہیڈز بھٹھے رہے ہیں اور ختم اوڑیاں گیس کیوں ایکنومی خیل ایکنومی خیل سے مارکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کیپیٹلزم کے اندر یہ جو خوبی ہے اس کی وجہ سے وہ جیتا اور کامللزم میں یہ جو خوابی اس میں سے وہاں گیا نمبر دو کسی انسانی فطلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری رائے بھی ہے میں پیش کروں لوگوں کے ساتھ میں مجھے حق ہونا چاہیے مجھے اپنے خیالات کو ایکسپرس کرنے کا حق ہونا چاہیے فریدم او ایکسپرسن اور میں چاہتا ہوں جماعت والا نہیں ایک پروگرام دینا لوگوں کو تو مجھے حق ہونا چاہیے ایسوسییشن جو ویسٹ کے اندر ہے آزابی ہے مکمل اور کیونکہ روس میں نہیں رہی لہذا اندر سے گھٹن ہو گئے اب سوچنے سمجھنے والے لوگ آپ لوگوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے والے لوگ کوئی سبس کے اندر نہیں رہتے تھے وہاں کے ڈانیشن بھاگتے تھے وہ اس کے جان جان چھڑا کے بھاگتے تھے امریکہ میں جا کر آباد ہوتے تھے کیوں؟ ایک آزادی کی شدہ ہے آپ کو اپنی بات کہنے کہاں خاصی ہے آپ کو اپنی بات کی مریاد پر کوئی جماعت ساتھ بنانے کہاں خاصی ہے تو یہ دو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو کمیونیزم ہے وہ مار کھا گیا مر گیا اور کپیٹلیزم جیت گیا اب میں ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں اب اسلام کے نظام کے بارے میں کچھ جو بڑی ایک بحثے ہمارے ہاں چلتی نہیں ہیں آج کل تو وہ ختم ہو چکی کیونکہ کمیونیزم مر گیا ہے وہ بات ختم ہو گئی آج سے کوئی تیس چالیس سال پہلے تو ہمارے ہاں لیفٹس ٹوائٹس کمیونیزم لوگ بھی تھے کہ نہیں لیفٹس ٹوائٹس آج کل یہ الفاظ کھلتے ہی نہیں کیونکہ وہ لیفٹس کا تو معاملہ ختم ہو گیا لیفٹس کا قبلہ کعبہ ختم ہو گیا لیکن یہ کہ لیفٹس تھے ہیں یہ رائٹس تھے ہیں یہ فلاہ ہیں یہ سوشلس تھے بھٹروں نے نعرہ لگایا تھا اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا آیا تھا میں جان کے اندر روٹی کپڑا اور بکار کا نعرہ لگا کر آیا تھا یہ سارا جو معاملہ یاد کیجئے کوئی صورت بڑی بحثیں چلتے تھیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہر چیز مسئلہ کی منمیتیت ہے تو پھر یہ ہر چیز منمیتیت ہے تو تمہارے پاس جو جائداد ہے وہ کیوں ہے اور پھر زکاة کس چیز پر ہوگی اگر کسی کی منمیتیت ہی کچھ نہیں ہے کچھ ہمتے پاس رکھتے ہی نہیں یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں کہہ دو جو تمہاری ضرورت سزائی تو خرچ کر دو اللہ خرام ہے جو ریٹین نہ نہیں سنگ تو پھر زکاة کہتے ہوگی اگر ریٹین کر رہی نہیں ہے تو جائداد کی تقسیم کا قانون کائے میں دے رکھا ہے اللہ نے تو جو دے رکھا ہے کہ جو بھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہوں جو بھی مال آپ نے چھوڑا ہو کچھ اسفوت ہوا ہے تو اس میں یہ حصے دار ہے یہ بیٹوں کا حصہ ہے یہ بیٹیوں کا حصہ ہے یا بیوی کا حصہ ہے یا بیوی یا فوت ہی یا شہر کا حصہ وغیرہ وغیرہ تو یہ بڑی کنٹو برسیش تھی ہمارے ہاں اور کچھ لوگ جو کہ سوشلزم اور کومنیزم کو اسلام کے این مطابق ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ان چیزوں کا سارا لے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے جب اس میں آپ کا ملکیت کو اللہ کی ہے کسی اور چیزوں میں ہے ہی نہیں اور اندردواللہ کہ ابھی آئیت آپ کو صدای نبین اللہ کی ہے یہ کسی زمیدار اور کسی جاگردار کی نہیں ہے کسی اور چھوٹے زمیدار کی بھی نہیں ہے نبین تو بس نیشن نہیں سنی چاہیے وغیرہ وغیرہ اب کس کا حل کیا ہے وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بڑی عجیب سی بات میں کہہ رہا ہوں اس کو درہا غور سے سنیے اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں دو ہے ایک ہے روحانی سطح پر ہے اسے ایمانی کہیں احسانی کہیں روحانی کہیں ایک ہے قاروری سطح پر ان دونوں میں کافی تساد ہے اب اس کی ایک مثال آپ کو بہت سے دیں دوں تاکہ پھر یہ بات سنیے آ جائے دیکھئے ایک شخص میں آپ کو تھپڑ بارا اب اگر تو آپ ہیں کمزور اور وہ ہیں بہت تھاڑا تو تہرے درویش بڑھ جارے درویش آپ بدلہ لے نہیں سکتے ٹھیک پھٹ کیلئے آپ اتنے طاقتور ہیں کہ بدلہ لے سکتے اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک روحانی راستہ ہے تو آپ پر دو آپ درگزر تمہارے اندر روحانی طرف پر پیدا ہو جائے وَلْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ لوگوں کو معاف کرنے والے وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ لَا غَفُ الرَّحِيمِ اگر تم معاف کر لیا کرو مبخش لیا کرو اور نظر انداز کیا کرو لوگوں کی زیادتیوں کو تو اللہ بھی تو مبخشنے والا ہے نا تو نہیں کہتے ہیں اللہ تمہارے گناہ بخشیں تو بھی لوگوں کو مبخشو جوسا کیا راستہ ہے بدلہ لوگ کے ساتھ یہ بھی جائز ہے بدلہ لے سکتے گا اب دیکھئے ایک ہے قانونی نظام دنیا کے قانونی نظام کے لیے بدلہ بنوری ہے ورنہ آج آپ نے اس کو چھوڑ دیا کل وہ کسی اور کو بھی سپڑ بارے گا آج آپ کو بارا کل کسی اور کو بارے گا وہ تو بجرموں کی حوصلہ آئی ہو جائے گی وَلَقُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ يَا أُلِنَنْ بَعَابَيْ هُوشْ مَنْدُو کساس میں زندگی ہے معاشرہ کساس پر قائم جا سکتا ہے آف پر نہیں ہا آف جبکہ آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں اگر وہ آف کرتے ہیں تو روحانی طرف کو آپ کو حاصل ہو یہ انڈیویجیول ہے روحانیت انڈیویجیول ہوتی ہے انفرادی سطح پر آپ کو طرف کو حاصل ہو جائے گا آف کے ذریعے سے لیکن معاشرے کی بہتری قسم ہے کساس میں وَلَكُمْ فِي الْقِسَاثِ حَيَاتٌ يَعُلِ الْأَلْبَابِ اب قرآن مجید ایک طرح فعف وردرگزر کی تلقیم بھی کر رہا ہے ایک طرح کہتا بدلہ لینے میں زندگی ہے تو بظاہر تعداد ہے نا لیکن تعداد میں نہیں دونوں کا مہم مختلف ہے ایک دنیا کے نظام کے اعتبار سے بات کر رہی ہے اور ایک انفرادی روحانیت کے اعتبار سے بات کر رہی ہے بلکل یہی معاملہ ہے اسلام کے معاشر نظام اسلام کا ایک معاشر نظام ہے روحانی لیول پر اس کے چار کارڈینل پرنسپلز ہیں نوٹ کر لیجی لِلَّهِ مَعْفِذْ ثَبَاوَاتِ وَمَعْفِذْ آشمان اور زمین کی ہرش ہے اللہ کی ملکیت ہے ملکیت انسانی کی نفی نہ انفرادی نہ قومی نفی ایمان تو اسی پر ہے نا ہرش ہے اللہ کی ہے آسمان اور زمین کی ہرش ہے اللہ کی اور جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے تم مالک نہیں ہو این امانت تندروزہ نزد باست در حقیقت مالکِ ہرش ہے کدا کہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس یہ تو یہاں تک کہ آپ کا یہ جسم یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے یہ ہاتھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے امانت ہے اس کی اس کا غلط استعمال اگر ہوگا تو خیالت ہو جائے گی یہ آنکھیں اللہ نے بھی ہیں ان کا غلط استعمال نہ ہو کسی نابیرم عورت کو ایک دفعہ تو دیکھ لیا اچانک دوبارہ اگر پنٹ کر دیکھا تو پکڑے جاؤں گے یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے یہ اللہ کی امانت تھی دور پاس ہے پہلی بات کیا ہوئی ملکیت تام مہ صرف اللہ کی انسان کے لیے کیا صرف امانت نمبر دو اب دیکھئے کس پر انقلابی تصویوں ہیں تم چاہے محنس کر رہے ہو کھیت میں چاہے دکان پر چاہے کارخانے میں چاہے کسی دفتر میں ڈسکس کر رہے ہو اور چاہے ڈاکٹری کر رہے ہو چاہے انجنئرنگ کر رہے ہو جو کچھ تمہیں ملے اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا وہ فضل سمجھنا ہے بری بات فضل میں اور کمائی میں کیا فرق ہے آپ نے ایک مزبور رکھا ہے سو روپے مزبوری تیہ ہوئی شام کو آپ نے سو روپے دینا ہے اسے آپ نے دیکھا کہ ایک مزبور جو ہے وہ بہت مہندت سے کام کیا آپ نے اس کو نس روپے اور دے یہ نس روپے کیا ہیں فضل سو روپے کیا تھا اس کی کمائی سو روپے تو مہندت سے پہ ہوئے تھے اس کی کمائی تھی لیکن دس روپے مزید آپ نے دیئے تو یہ فضل ہے جو بلا استحقاق دائر باتیں وہ مزبور کلیم نہیں کر سکتا کلیم تو کرے گا سو روپے دس مزید تو نہیں مان سکتا تو اللہ نے جو کچھ تمہیں اللہ دے چاہے وہ منازمت میں کنخابل گئی ہے چاہے کارکھانے میں کمارا ہے چاہے زمین سے کمارا ہے وہ اللہ کا فضل ہے کسم نہیں ہے کسم تو ہے نیکی کمائی تو وہ کسم ہے منی کمائی تو وہ کسم ہے لہا ما کسمت وانے یہا مکتسمت کسمت